اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے اٹومیٹک وڈ کٹنگ مشین کا جو پراجیکٹ ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا اس کے فنکشن صحیح ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں اچھا تو یہ سارا سسٹم بارہ ورلڈ پر اپریٹ ہوتا ہے یعنی بارہ ورلڈ ڈی سی پر یہ سارا سسٹم اپریٹ ہوتا ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں اس کے بلیٹ سے یہاں پر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے آٹھ موٹر کو ہم نے سیریز میں کیا ہے ان گیر کے ذریعے یہ آپ دیکھیں ایک گیر کو میں گماتا ہوں تو سب گمتے ہیں اور اس سے ہم نے ایک سرکولر سا تیار گیا ہے صحیح ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ منی گیر موٹر لگا ہے چھوٹا سا گیر موٹر لگا ہے جو کہ اس چینل کو آگے پیچھے کرتا ہے یعنی موف کرتا ہے صحیح ہے تو یہ والا بٹن جو ہے نا یہ یہ جو ہے نا اس بلیٹ کا ہے اور یہ دوسرا جو ہے نا اس سے جو ہے نا موفنگ ہوتا ہے یہ جو ہے نا آگے پیچھے ہوتا ہے صحیح ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے دو لیمٹ سوچ لگے صحیح ہے اور ایک چھوٹا سا سریعہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو یہاں پر نظر آئے گا صحیح ہے جب یہ چینل آگے کی طرف چلتا ہے تو یہ ٹکڑا اس لیمٹ سوچ کو پوش کر دیتا ہے جو کہ موٹر کے ڈائریکشن کو اپوزیٹ کر دیتا ہے اور وہ واپس یہاں پر آتا ہے جب واپس آتا ہے تو یہ والا ٹکڑا اس لیمٹ سوچ کے ساتھ ٹکراتا ہے تو موٹر کے ڈائریکشن کو دوبارہ جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا یہ ریورس اور فارورڈ کرتا ہے تو یہ چینل جوہے نا اسی طرح مومنٹ کرتا ہے یعنی آگے پیچھے ہوتا ہے تو ابھی میں جوہے نا آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں صحیح ہو گیا یہ لیمٹ سٹج جب پریس ہوتے ہیں تو ان سے جوہے نا ہم نے اس ریلے کو ہولڈ کیا ہے جب یہ ریلے ہولڈ ہوتا ہے تو اس ریلے کے کوائل کو سپلائی مل جاتی ہے تو جب یہ جب اپریٹ ہوتا ہے تو اس کے نارملی اوپن کلوز سے ہم نے جوہے نا اس ریلے کو اپریٹ کیا ہے جب یہ اپریٹ ہوتے ہیں تو ان کے نارملی اوپن کلوز نارملی کامل سے جوہے نا میں نے اس موٹر کے ریورٹس اور فارورڈ کو کنٹرول کیا ہے صحیح ہے تو یہ ایک الگ چپٹر ہے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو مجھے کمنٹ میں بتاؤ میں آپ کو یہ جوہے نا سارا کنیکشن سمجھا دوں گا صحیح ہے تو یہ آپ دیکھیں دو ویریبل لگے ہیں یعنی دو ڈی سی موٹر سپیڈ کنٹرولر ہے یہاں سے آپ جوہے نا اس کی سپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہو صحیح ہے یہ آپ دیکھیں میں ابھی ہاتھوں سے آپ کو کار کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں میں جب پریس اسے کرب اسے جوہے نا میں پریس کرتا ہوں تو یہ یہی سے جوہے نا واپس چلا جاتے ہیں صحیح ہے کیونکہ اس کا کنٹرول سارا یہی سے ہے اچھا تو ابھی آتے ہیں اس کے پچھلے والے حصے پی مطلب یہ جو اس کا بیلٹ ہے صحیح ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک گیر موٹر لگایا ہے یہ والا جو کہ اس بیلٹ کو گماتا ہے صحیح ہے اور بیلٹ کے اوپر ہم نے یہ چوٹے چوٹے ٹکلے لگایا ہے یہ تقریبا میں نے اس پر تین لگایا ہے صحیح ہے جب ہم اس میں جوہے نا فوٹ رکھتے ہیں تو یہ جب یہ بیلٹ جب گھومتا ہے تو یہ فوٹ کو آگے کی طرف دکیلتا ہے اور اس راستے سے جوہے نا بیر نکالتا ہے صحیح ہے اچھا اور یہ والا بٹن جوہے نا اس بیلٹ کا ہے یعنی جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو یہ بیلٹ گھومنے لگ جائے گا لیکن یہ ابھی نہیں گھوم رہا کیونکہ جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک چوٹا سا لیمٹ سوچ لگا ہے سپرنگ کے ساتھ جب میں اسے پریس کرتا ہوں تو وہ گھومنے لگتا ہے یہ آپ دیکھیں اصل میں یہ ایک چوٹا سا بٹن ہے صحیح ہے یہ جب پریس ہوتا ہے تو اس موٹر کو سپلائی مل جاتی ہے اور بیلٹ جوہے نا وہ گھومنے لگ جاتا ہے صحیح ہے تو یہ کنیکشن ہم نے کس لیے کیا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جب یہ چینل واپس آئے اور یہ موٹر اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو یہ سوچ جوہے نا کلوز ہو جائے گا مطلب یہ پوش ہو جائے گا اور جو بھی ہمارے فوٹ ہوگی نا وہ اس راستے سے باہر نکل آئے گی اس کو یہاں پر کٹنے کے لئے صحیح ہے یہ فول سسٹم جوہے نا آٹومیٹک ہے صحیح ہے تو ابھی جوہے نا میں اس کا فنکشن بھی آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ لیمٹ سوچ جب اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہاں پر بیلٹ گھومنے لگتا ہے یعنی یہاں سے جوہے نا وہاں پر سپلائی مل جاتی ہے یہ سی صحیح ہے یہ دیکھیں اور اس والے سپیٹ کنٹرولر سے آپ جوہے نا بیلٹ کی سپیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہو صحیح ہے جب آپ بیلٹ کی سپیٹ کو کنٹرول کرو گے یعنی اس کو کم کرو گے تو زیری باتیں لکڑی کم نکلے گی تو پیس جوہے نا وہ چوٹا کٹے گا مطلب اتنا کٹے گا جب آپ اس کے سپیٹ کو بڑھاؤ گے اس طرح تو لکڑی زیادہ نکلے گی تو یہ جوہے نا بڑا پیس کٹے گا صحیح ہے اور ایک اور اس میں جوہے نا اچھی بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں میں اسے تھوڑا سا کم کرتا ہوں اس کے سپیٹ کو یہ آپ دیکھیں یہاں پر میں نے گیر نہیں لگا یہاں پر میں نے ربر لگایا ہے جو کہ اس کو ریورس اور فارورڈ کرتا ہے اس کا فیدہ یہ ہے جب اس کے سامنے کوئی مضبوط لکڑی آئے گی مطلب سخت لکڑی آئے گی تو یہاں پر سلپ کرتا ہے صحیح ہے یہ نہیں کوئی نقصان نہیں کرے گا یہاں پر جوہے نا سلپ کرتا ہے صحیح ہے یہ آپ دیکھیں پھلت اب یہاں پر مضبوط لکڑی آگئی تو یہ جوہے نا یہاں پر سلپ کرے گا تو ابھی میں آپ کے سامنے جوہے نا یہ سارے فٹ اس میں رک رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح جوہے نا اس کی کٹائی کرتا ہے صحیح ہے اچھا تو پہلے جوہے نا ہم اس والے بٹن کو آن کرتے ہیں دوسرے پر دوسرے نمبر پر جوہے نا بلیٹ کو آن کر دیتے ہیں اور دوسرے پر اس کو یہ آپ دیکھیں لکڑی بائر کی طرف نکلنا سارٹ ہوگی دوسرے پر جوہے نا اچھا تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی جوہے نا چوٹے سائز میں سارے پیس کو کٹ رہا ہے صحیح ہے تو ابھی میں جوہے نا اس کے سائز کو بڑھاتا ہوں یعنی آپ نے بلٹ والے وریےبل کو گھما دینا ہے اس کو میں نے گھما دیا ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی جوہے نا بڑا پیس کٹ رہا ہے صحیح ہے تو ابھی میں جوہے نا اس کے سپیٹ کو فل کرتا ہوں اور آپ کو جوہے نا فل سپیٹ میں اس کا فنکشن دکھاتا ہوں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ آپ دیکھیں کٹائی کے دوران آپ اس کو دیکھیں کہ یہ فٹ کو آگے کی طرف دھکے لے گا صحیح ہے میں بھی اسے جو ہے نا آن کرتا ہوں اچھا تو آپ نے دیکھ لیا ابھی جو ہے نا اس نے ایک فٹ ختم کر لیا اور دوسرا فٹ اس کے بعد خود با خود جو ہے نا نکل گیا صحیح ہے تو بہت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے میرا جو ہے نا اس میں بہت سارا محنت لگے تقریبا چار پانچ ہفتے میرے اس میں لگے تو اب دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ یار اس طرح کے پروجیکٹ میں بہت سارا محنت لگتا ہے صحیح ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا اسے اچھے اچھے پروجیکٹ بنا کر دکھاؤں گا صحیح ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دو